کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زباں پہ صرف علی مولا ہو جیسے توتے کا حال ہوتا ہے آپ نے اگر گھر میں توتہ پالا ہو تو توتہ جو بات آپ کہتے ہیں وہی بات کہتا ہے اگر آپ گالی دیں گے تو توتہ گالی دے گا اگر آپ گھر میں قرآن پڑھیں گے تو توتہ قرآن پڑھے گا اب یہ واقعہ سنیے ہم کون سے علی والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم توتے جیسے علی والے ہوں ایک صاحب تھے استاد تھے عالم تھے انہوں نے توتہ پالا ہوا تھا اور جناب یہ ہمیشہ ذکر خدا کرتے تھے لا الہ الا اللہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو توتے کو عادت ہو گئی لا الہ الا اللہ کہنے کی لا الہ الا اللہ اب یہ جناب استاد صاحب یہ عالم دین بڑے خوش تھے کہ میرا توتہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے ایک دن شاگرد آئے اس استاد سے ملنے کے لیے درس پڑھنے کے لیے دیکھا استاد رو رہا ہے ارے استاد یہ یہ کا سبب کیا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کہا میرا توتہ مر گیا اسے کل بلی نے حملہ کر کے کھا لیا اب شاگر تھے انہوں نے سمجھا نہیں استاد سے کہا استاد اس میں رونے کی کیا بات ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہم پیسے جمع کریں گے آپ کے لیے دوسرا توتہ خرید لیں گے آپ روئے نہیں اسی طرح کا توتہ خریدیں گے آپ پریشان کیوں ہیں روئے نہیں استاد نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا توتہ مر گیا میں کسی اور بات کو سوچ کے رو رہا ہوں استاد تو بتائیے ہمیں بھی پتا چلے ہم بھی جان لیں آپ کے رونے کا سبب کیا ہے استاد نے کہا جانتے ہونا جب تم میرے پاس آیا کرتے تھے توتہ آتا تھا کیا کہتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں بھی خوش ہوتا تھا آپ بھی واہ واہ کرتے تھے کہ ماشاءاللہ توتہ ہائے حیوان ہے مگر کہا رہا ہے لا الہ مگر میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ توتہ جس وقت اس پہ بلی نے حملہ کیا اس کو کھانے کے لیے اس وقت اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اس وقت اس نے وہی اپنی آواز نکالی جو توتے نکالتے ہیں میں توتے کو بچا تو نہ سکا بلی کھا گئی مگر اس وقت سے میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں میں بھی تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لا الہ صرف میری زباں پر ہو اور جب میری موت کا وقت آئے میں اس وقت لا الہ الا اللہ کے بجائے کچھ اور کہوں آج یہ ہم خود سوچ لیں وہ توتہ جب اس پہ بلی نے حملہ کیا اور وہ مر رہا تھا پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہا مگر جب بلی نے اس پر حملہ کیا اس توتے نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اپنی توتے والی آواز نکالی کیونکہ لا الہ الا اللہ صرف اس کی زباں پر تھا کہیں ایسا نہ ہو میں پوری زندگی علی علی تو کر رہا ہوں دعوی بھی بڑا ہے کہ میں محبِ علی ہوں مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور میں لا الہ الا اللہ نہ کہوں میں محمد رسول اللہ نہ کہوں نعوزم باللہ میں علی ولی اللہ کہنے سے انکار کر دوں نعوزم باللہ ہاں کون ایسا ہوگا جو زبانی توتے کی طرح علی علی کرنے والا ہوگا جو زبانی کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھ پائے گا جو موت کے وقت وہی کہے گا جو اس کے دل میں ہے